سید پیسل کریم جس نے ٹوئٹ کے ذریعے اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد کا شوشہ چھوڑا مسلم لیگ نون کے رہنمائے احسن اقبال نے ٹوئٹ کیا کہ حکومت حقیقی صورتحال سے آگاہ کرے وزیر اطلاعات نے جوابی ٹوئٹ میں احسن اقبال کو کھری کھری سنا دی کہا فکر نہ کریں پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے تحقیقات کے بعد حکومت پاکستان سیویل ایوییشن آثورٹی اور دفتر خارجہ نے اس افواہ کی سختی سے تردید کی ملکی اداروں کی تردید کے باوجود اپوزیشن رہنما آصف زرداری مطمئن دکھائی نہ دیے بولے کچھ بھی ناممکن نہیں ایک جانب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور اس کے تمام ادارے اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد کو افواہ قرار دے چکے ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں یہودی صحافی کے ٹوئٹ کو لے کر حکومت اور ملکی اداروں کو جواب دے بنانا چاہتی ہیں ماجرہ کیا ہے کہیں ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی اسرائیلی تیار پاکستان میں داخل ہونے کی افواہ فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ نے اسرائیلی صحافی کے دعوے پر وضاحت جاری کر دی اس تصویر میں موجود نقطے جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے اس میں فلائٹ کا راستہ نہیں بتایا جاتا بلکہ یہ وہ نقطے ہیں جہاں سے فلائٹ ریڈار ٹیم اور تیارے کا رابطہ منقطہ ہوا فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ نے ٹوئٹر پر وضاحت کی کہ فلائٹ کا روٹ نقطوں کے برعکس بھی ہو سکتا ہے یہ وہ ٹوئٹ ہے جو فلائٹ ریڈار نامی اکاؤنٹ سے ہوا اور ہم آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے جس کے حوالے سے یہ کہا جارہ تھا کہ اسرائیلی تیارہ اترا پاکستانی سرزمین پہ لیکن اس نے اب یہ وضاحت کی ہے کہ اسرائیلی تیارہ پاکستان کے حدود میں داخل ہوا اسرائیلی صافی نے دعویٰ کی لیکن اس کے مطابق نہیں ہوا بلکہ یہ جو نقطے دکھائی جا رہے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ روٹ نہیں ہے بلکہ یہاں سے ٹار سے رابطہ منقطہ ہو گیا تھا اور وی آئی پی کمرہ اٹیچ بات ٹی وی فریج اے سی سب کچھ تو ہے قتل کا مجرم شاروس جدوئی جیل میں شہنشاؤ کی طرح بیٹھا ملا ویڈیو بنانے پر بھرس پڑا چیف جسٹس کو دیکھ کر ساری اکڑ نکل گئی چیف جسٹس نے جیل سپریٹینڈڈ کو موطل کیا مجرم کو فوری طور پر کالکوٹری بھیجنے کا حکم بھی دے گیا چپکت عزیز کی ریپورٹ آلی شان کمرہ اٹیچ باتھروم ٹی وی فریج اے سی ساری سہولیات یہی نہیں جیل میں آلی شان زندگی گزارنے والے امیرزادے نے سب کو غلام بھی سمجھ رکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقب نصار ملیر جیل پہنچے شازیب کے قاتل شہروخ چطوئی کے کمرے کی طرف بڑھے نواب کو ویڈیو بنانے پر غصہ آ گیا لیکن چیف جسٹس کو دیکھتے ہی ساری اکڑ نکل گئی چیف جسٹس شدید برہم ہوئے لیکن ذرا غور کیجئے رسی چل گئی ابھی بل نہیں نکلے چہرے پر اکڑ ڈھٹائی نمائی ہے قتل کے مجرم کو آلی شان سہولیہ دینے پر ملیر جیل کے سپرنٹینڈنٹ حسن سہتو کو موت تل کر دیا گیا جبکہ شاروخ جدوئی کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا چیف جسٹس نے گیارہ عرب روپے کی چینی چھوڑی ہونے کی سما کی خبر کا نوٹس لیا اومنی گروپ کے چیف ایکزیکٹیف اور دیگر حکام کو طلب کر لیا گیا ایفان الحق کی رپورٹ دیکھئے اربو روپے کی چینی کہاں گئی سپریم کورٹ میں اومنی گروپ کی منجمی چینی غائب کرنے کے معاملی کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان برہم ہو گئے ایف آئیے اور پولس کہاں تھے پہرا کیوں نہیں لگایا ڈی جی ایف آئیے سے استفسار کیا چینی غائب کرنے میں اومنی گروپ کے شگر ملز کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ایف آئیے کے مطابق انور مجید اس چوری میں شامل ہو سکتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے انور مجید جیل میں ہے جائیں تحقیقات کریں اومنی گروپ کے چیف ایکزیکٹیف اور دیگر حکام کو بھی طلب کیا جبکہ انور مجید کے چھوٹے بیٹے نمر مجید کو آتای عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا یہ ہی نہیں انور مجید کے بڑے بیٹے ایجی مجید کا حال کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان ملیر جیل پہنچے تو خوب سہولیات میں پایا بہترین کمرہ ٹی وی اٹیج بات شیمپو سب ہی تو ہے اب ایجی مجید بولتے بھی تو کیا بیڈ نہ ہونے کا گلہ کر دیا اس سے پہلے سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا اومنی گروپ والے جیل میں فون استعمال کر رہے ہیں جیل حکام فون واپس لیں آئی جیزن بھی سننے شکایت آئی تو سخت کارروائی کروں گا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سرورہ نے پہلی بار اومنی گروپ سے تعلق کا اطراف کر لیا جالی اکاؤنٹس کو ٹریڈنگ اکاؤنٹس قرار دیا کہا مسئلہ ان سے ہے پکڑا ان کے دوستوں کو جا رہا ہے سارا جھگڑا تھاروی ترمیم کا ہے جیل جانے کے سوال پر آصف زرداری نے کہا کہ کوئی نہیں بات نہیں اصل ایشو مجھ سے ہے پکڑتے ہمیشہ میرے دوستوں کو لاستین ایک دو بندے میں اٹھا لیے تم معلوم پڑا کہ ان کو لیٹلی میں فون کر رہا تھا اب ایک گروپ ہے سنن میں جس کو میں نے سپورٹ کی ہے ان کے اوپر ایک قیامت انہیں دھا دیئے ان کی نہیں قیامت ہے ہمارے میں بھی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان نے کنجیل نہیں دیکھے اور انہیں نے کنی نیابس نہیں دیکھے ایک آگ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کیا اکاؤنٹ ہے جالی اکاؤنٹ ہے سوارا پہ ادھر گیا ہے سوارا پہ ادھر آیا میں گرفتار ہوتا رہا ہوں تو نئی بات تو نہیں ہوں اگر آپ نے صبح کو اخبار پر پڑھا کہ مجھے شان کو گرفتار کر لیا تو کیا نئی بات ہو پرانے دوستوں جیل کے ساتھ ہوں سماغے پروگرام نیوز بیٹ میں مانی لانڈنگ سکینل پر گفتگو کے دوران پی پی رہنما بیرسٹر آمیر اور نسٹر سہارا باسی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا بیرسٹر آمیر نے فانکشنل لیگ کی خاتون رکن پر ذاتی حملے بھی کیے وہ جماعت ہے یہ ہماری بھی تحادی رہی یہ مشرف کی بھی تحادی رہی جنرل زیاہ کی بھی رہی میاں صاحب کی بھی رہی اور آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ گمٹ گئے یہ تو ہرے کے ساتھ میں نہیں اترا اترا یہ وہ لوگ ہیں یہ جمعہ جنج کے ساتھ ہیں جو بھی انہیں نوٹ دکھائے گا یہ اس کے ساتھ ہیں آپ عورت ہو کہ آپ بات کرنے دینا جالی بینک اکاؤنٹس کے بعد گاڑیوں کی جالی ریجسٹریشن کا اکشاف ہوا سابق جج میاں سکندر حیات کے راو بائیس سو گاڑیا ریجسٹرڈ ہے کس کی ہے یہ گاڑیا کون ہے ان گاڑیوں کا مالک جالی بینک اکاؤنٹس کے بعد جالی ریجسٹریشن ایک فرد اور دو ہزار دو سو چوبیس گاڑیاں ریجسٹرڈ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ایک درخواست کی سماکتے دوران بائیاسی سالہ سابق جج میاں سکندر حیات کے نام بائیس سو گاڑیاں ریجسٹرڈ نکل آئی جو ہمارے سابقہ انٹی ٹیررزم کورٹ کے جاجبی ہیں سپریم کورٹ نے سیکیٹری اور ڈائریکٹر ایک سائز اور ٹیکسیشن سے جواب طلب کر لیا ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ مانگ لی جالی بینک اکاؤنٹس اور کامپنیز کے بعد اب جالی ملز بھی سامنے آگئیں بہاول نگر میں خرائے کے مکام میں رہنے والا غریب محنت کش رات و رات چار ٹیکسٹائل ملز کا مالک بن گیا ایف بی آر نے کروڑوں روپے ٹیکس کا نوٹس بھیجا تو پریشان ہو گیا تاہر کریم کی ریپورٹ پہلے جالی بینک اکاؤنٹس تو اب جالی ملز بھی سامنے آنے لگیں بہاول نگر میں محنت کش رات و رات چار ٹیکسٹائل ملز کا مالک بن گیا ایف بی آر نے اسٹیٹ ایجنسی میں معمولی ملازمت کرنے والے افروض سلیم کو کروڑوں کا ٹیکس نوٹس بھیجا تو بیچارے کے پیروں تلے زمین نکل گئی جلدی مرض میں مقتلہ افروض کے پاس علاج تک کے پیسے نہیں اور کہاں چار چار فیکٹریاں اہل خانہ بھی حیران و پریشان ہے ہمارا اس میلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم تو کرائے کے مکان اور کرائے کی دکان پر رہتے ہیں اس کے پاس تو بھی اتنے پیسے نہیں ہے جالی ایکاؤنٹس کے بعد جالی ٹیکسٹائل میلز عوام بھی سرپکڑے بیٹھے ہیں کہ کیا ملک میں بڑے کاروبار جالی ناموں سے کیے جا رہے ہیں تاہر کریم سما بھاولنگر ادھر تحریک انصاف کے رہنما ممتاز مسلم کہتے ہیں کہ تمام جائداد جائز آمدن سے بنائیں پاکستان سے کوئی پیسہ باہر نہیں لے گیا یہاں میرے پاس پراپٹیز ہیں یہاں رہی ہیں وہ یہیں کے انکم سے ایکوائر کی گئی ہیں پاکستان سے کوئی پیسہ باہر ٹرانسفر نہیں ہوا اس طریقے سے بغیر ویریفائی کیے ہمارے ناموں کو اچھالنا اور اس طرح سے پیش کرنا کہ جیسے ہم نے کوئی کرمینل کام کیا ہے یا کسی کرپشن کے وجہ سے یہ پراپٹیز ایکوائر کی گئی ہیں ایک اچھا تاثر نہیں دیتا یہ ایک ڈسرویس ہوگی پاکستان کو اگر بغیر ویریفیکیشن کے ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے آپ ایک ہی وجہ سے ایک ہی نام میں گسیڑ دیں نیب نے آشیانہ اقبال سکینڈل میں گرفتار سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات شروع کر دی شہباز شریف پر نیب کا ایک اور بار اساس آمدن سے زیادہ کیسے بنائے سابق وزیراعلا کے خلاف تحقیقات شروع شہباز شریف پہلے ہی آشیانہ اقبال سکینڈل میں جسمانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں ہیں حکام نے اب دوسرے کیس کی انکوائری کی منظوری بھی دے دی ہے نیب لاہور کے مطابق ابھی صرف تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی دوسری جانب نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بھی طلب کر رکھا ہے مدر فیصل آباد میں سمگل شدہ اور غیر قانونی ریسیورز بیشنے والے دکانداروں کے خلاف ایف آئی اے پیمرہ اور کسٹم انٹیلیجنس کی راتگائے کاروائی جاری ہے اسمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں اسمان کیا کچھ ہوا اب تک عجیب بالکل غیر قانونی ڈائریکٹ ٹو ہوم ڈی ٹی ایچ اور اس کے چینلز بیچنے والے جو دکاندار ہیں ان کے خلاف تین مختلف جو آداریں ہیں ان کی جانب سے کاروائیاں کی جاری ہیں ایف آئی اے پیمرہ اور کسٹم انٹیلیجنس راتگے چھاپے مار رہے ہیں دکانداروں سے غیر قانونی جو سمگل شدہ ریسیورز ہیں ان کو اپنی حراست میں لیا جا رہا ہے کاروائیاں کی جاری ہیں کافی زیادہ تعداد میں جو سمان ہے وہ اپنی ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے اپنی حراست میں لیا ہے یہاں پہ اس وقت میں فیصلہ بات کی جو سب سے بڑی لیکٹونس کی مارکیٹ ہے بوانہ بزار وہاں پہ موجود ہو اور یہاں سے گودان جو ہیں وہ بھرے ہوئے غیر قانونی جو سمان ہیں وہ حراست میں لیا گئے ہیں اسمگل شدہ یہ ریسیورز ہیں جن کو اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کروڑوں روپے کی مالیت ہے یہ اسمگل شدہ سامان ہے جس پہ کسٹم بھی جو ہے وہ ادار نہیں کیا گیا اب تک جو سات دکاندار ہیں ان کے خلاف ایف آئی ایر کا اندراج بھی ہو چکا ہے آٹھ دکانداروں کو حراست میں لیا جا چکا ہے جبکہ ایک ٹرک جو ہے وہ بھر کے جو یہاں سے روانہ بھی کیا گیا ہے جس میں کافی زیادہ سامان ہے اور قانون سب کے لیے برابر کراچی میں ٹرافک افسر نے شارعہ فیصل پر سعودی کانسل خانے کی گاڑی کا چالان کر دیا گاڑی پر نمبر پلیٹ جو نہیں لگی تھی ٹرافک پولیس کے مطابق کانسل خانے کی گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں تھی ڈرائیور نے ٹرافک افسر کی فون پر بات کرائی تو دھمکیاں ملی فون پر کہا گیا گاڑی روکی ہے آپ کے لئے مسئبت ہو جائے گی لیکن خوانین کے خلاف ورزی پر ٹرافک افسر نے پانچ سور بیس روپے کا چالان کیا بھئی آپ کیوں مطاب نہیں کرتے نمبر پلیٹ یہ سر یہاں پہ نہیں لگاتے عام جگہ پہ نہیں جا کے لگاتے یہ ایرپورٹ گورمنٹ منسٹری ادھر ادھر جاتے یہ کس نے آرڈر دیا ہے آپ کو کس نے آرڈر دیا ہے یہ ہماری مسئی نے آرڈر دیا ہوئے مسئی نے دیا ہوئے اچھا اور سیٹ بیلٹ بھی آپ نے سیٹ کو پہنایا ہے خود نہیں پہناوا یہ بھی ہم ایسی نے آرڈر دیا ہے اپنا ڈرائیمی لسنس دیجے گا مجھے جی بھائی لاہور کے جنہ اسپتال سے اغوا نو منود بچی کو بازیاب نہ کرایا جا سکا اغوا کار خاتون کی شناخت کے لیے فٹیج نادرہ کو بھیجوائی گئے مشکوک رکشہ ڈرائیور سے بھی تفتیش کی گئے کوئی سراغ نہیں ملا دیکھیں جہانگیر خان کی ریپورٹ جنہ اسپتال سے بچی کا اغوا نکاپوش عورت دادی کو چکمہ دے کر بچی لے گئی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ وہ کھانا لینے گئے تو پیچھے اغوا کی واردات ہو گئی جناہ اسپتال کے لیبر روم سے بچی اغوا کرنے والی ملزمہ برکا پوشت تھی تصاویر نادرہ کو بھیجوائی گئیں لیکن آدھے چہرے پر نکاب کی وجہ سے شناخت نہ ہو سکی ملزمہ کو اسپتال کی راہداری سے باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کو مشکوک رکشہ رائیور سے کی جانے والی تفتیش میں بھی ملزمہ کا کوئی سراغ نہیں ملا باردات دو روز قبل ہوئی اور ملزمہ اسپتال سے رکشے پر بیٹھ کر مغل پرا تک گئی تھی کراچی میں جدید اسلح سے لوٹ مار کرنے والا ایک اور گینگ سامنے آ گیا ایسی ایل سی نے تارک روڈ سے دو نائجیریانز کو بازیاب کرا لیا جبکہ مومن آباد سے سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر پکڑا گیا کراچی میں جدید اسلح استعمال کرنے والا ایک اور گینگ سامنے آ گیا لیاقتباد میں جدید اسلح سے لیز ڈاکو جنرل سٹور میں داخل ہوئے رکم اکھٹا کی اور سڑک پر کھڑے ہو کر اسلح کا خوف تاری کرتے رہے اور پھر نو دو گیارہ ہو گئے دوسری جانب ایسی ایل سی نے تارک روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے دو نائجیریان کو بازیاب کرا کر ایک اخواکار کو گرفتار کر لیا پیٹرک اور ڈیوٹ کو بلال عبدالاہد آدل اور شوئے بلوچ نے اخوا کر کے تارک روڈ کے فلیٹ پر رکھا ہوا تھا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ منشیات کے کاروبار میں رکم کی ادائیگی نہ کرنے پر نائجیریان باشندوں کو گروی رکھا گیا تھا ادھر سراب گوٹ لاسی گوٹ میں رینجرز کا ایکشن سامنے آیا پندرہ سالہ مغوی لڑکی کو بازیاب کرا کر تین اخواکاروں کو دھر لیا گیا سی ٹی ڈی نے مومن آباد میں کاروائی کرتے ہوئے سیاسی جماعت کے ٹارگٹ کلر محمد شاہد کو گرفتار کر لیا ادھر کسرم پریونٹیو نے کورنگی نمبر پانچ میں غیر قانونی سیٹلائٹ آپریٹ کرنے کے خلاف آپریشن کیا گودام سے غیر قانونی ڈی ٹی ایچ اور بڑی تعداد میں ایل این بی برامت کر لی دوسری جانب پولیس نے نوٹ کراچی سے لاپتہ سترہ سالہ لڑکی کا سراغ لگا لیا لڑکی کے گھر والوں کی مدد سے چھاپا مار کر لڑکی کو تھانے منتقل کیا گیا حیدر آباد میں پی ٹی آئی رہنما ایوب شر کے بیٹے کا پرسرار قتل سترہ سالہ علی حیدر شر رات کو بھٹائی نگر میں اپنی سٹیٹ ایجنسی پر تھا گھر پر پولیس نے کال کر کے بتایا کہ علی حیدر کو گولی لگی ہے والد کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جان چلی گئی پلین کے طرح میرے بچی کو قتل کیا گیا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کسی کی گلے میں میں اپنے بچی کا قتل دالوں علی حیدر شر کو گولی لگنے کی اطلاع بھی کسی انجان شخص نے ون فائف پر دی تھی پولیس نے جائے وقوا سے پرسطول اور شواہد اکھٹے کر کے فرانزک کے لیے بھیج دیے ہیں میں اب یہ کمیٹی بنا رہا ہوں جس میں ڈی ایس پی کی سربراہی میں کمیٹی ہوگی اور دو ایس اچھوز ہوں گے جو اس کی اچھی طرح انکواری کریں گے سپرویجن میں ایس پی ہیڈ کوارٹر کی آبائی علاقے خیرپور میں تقفیم کیلئے گئے ایوب شر کی واپسی پر مخدمت درچ کر کے مزید تفتیش کی جائے گی وحشیانہ تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ کنزہ کیلئے طبی معاہنہ ایک درد سر بن گیا ہے مسلسل پانچ پہ روز اسپتال شکر لگانے کے بعد ڈاکٹرز نے میڈی پو لیگل مکمل کر لیا سی پی راول پنڈی کہتے ہیں میجر امارہ کے شور ڈاکٹر محسن تاہال شامل تفتیش نہیں ہوئے عمر آصف کی ریپورٹ معصوم کنزہ پر بے رحمانہ تشدد جسم پر ناخنوں اور ٹانکوں کے واضح نشانات شاتی پر سوجن کی شکایت پر بچی کا دوبارہ طبی معاہنہ راول پنڈی کے بے نظیر اسپتال میں مختلف ٹیسٹ کرائے گئے چیف پولیس آفیسر راول پنڈی عباس ایسن کا کہنا ہے کہ جلد میڈیکل ٹیسٹ کی ریپورٹ سامنے آ جائے گی راول پنڈی میں خاتون افسر اس کے شوہر کی جانب سے معصوم ملازمہ پر تشدد کیا گیا تھا عمر آصف سما راول پنڈی کراچی میں مبارک ویلچ ساحل پر پھیلت تیل کی صفائی کا آغاز کر دیا گیا نیول اکام کہتے ہیں پچاس فیصد ساحل کو تیل سے صاف کر دیا گیا ہے مبارک ویلچ سمندر کی موجوں اور ساحل پر تیل صفائی کے کام کا آغاز نیول اکام کے مطابق سو جوانوں پر مشتمل دستوں نے ساحل سے پچاس فیصد تیل ساحل کر دیا ہے دو سے تین روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا یہ مبارک ویلچ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایریا ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے ایریا میں یہ آئل سپل پھیلا ہوئے اور ہم لوگ تقریباً 50% ایریا کلیئر کر چکے ہیں مبارک ویلچ پکرنگ منانے کے لیے بند کر دیا گیا ہے ماہیگیر بھی سمندری آلوگی سے پریشان ہے آئل کا وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا ہے ہمارے پورے مال مر گیا پچھلے تین دنوں سے مچھلی دیکھی نہیں ہے ہم نے شکار تو دور کی بات ہے اس آئل کی وجہ سے مچھلی بالکل آئی نہیں اس طرف مریٹائم سیکیورٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق زیر زمین آئل لائن لیکھ ہونے کے شواہد نہیں ملے خشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تیل کسی جہاں سے لی ہوا جو بنکا روائل ہے ایک جہاں کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں دیرہ غازی خان میں کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شہریوں کے لیے زحمت بن گیا معاملہ جانیے اختر علی کی ریپورٹ میں سڑک کے کنارے سے ٹھیلے اور پتھارے غائب لیکن بزاروں اور سڑکوں کے بیچوں بیچ ملبے کا ڈھیر اور کودہ کرکٹ کا امبار دیرہ غازی خان کی انتظامیہ کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر گرائی جانے والی تجاوزات کا ملبہ اٹھانا بھول گئی رہی سے ہی قصر سیوریج کے ناکس سسٹم میں پوری کر دی ناجائے تجاوزات کے خاتمے کے نام پر دیرہ غازی خان شہر کو مکمل طور پر کھنڈر بنا دیا گیا ہے تجاوزات جب سے یہ گرائی سے ہمارا بلکل کاروبار چٹ ہو گیا کہنے کو تو وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزارکہ بائی شہر لیکن حال کچھی عبادیوں سے بھی بتر تجامیہ کے بہتری لانے کے وہی پرانے وعدے اور دعوے شہر کی بگڑتی صورتحال سے تاجروں کو کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے شہری کہتے ہیں انتظامیہ کلین اینڈ گرین مہم میں عملی قدامات کی بجائے فوٹو سیشن اور دعوے تک محدود ہے اگر افسر شاہی نے شہر کی بہتری کے لیے پرانی روش ترک نہ کی تو وہ اتجاج پر مجبور ہو جائیں گے اختر علی سما لیرہ غازی خان کوئٹہ سمیت بلوچستان کے پانچ ازلا میں زیر زمین پانی کی سطح تشویشناک حد تک گرنے لگی زمین سالانہ دس سنٹی میٹر کی رفتار سے نیچے دھنس رہی ہے کئی علاقوں میں مارتوں اور زمین میں درارے پڑ گئی ہیں بلوچستان کے پانچ ازلا کوئٹہ پشین کلابداللہ مستونگ اور کلات میں زمین چھپن سنٹی میٹر تک دھنس چکی ہے ماہرین ارزیات کو سات سال پہلے جی پی ایس اور سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے زمین دھنسنے کا علم ہوا ماہرین ارزیات زمین دھنسنے کی وجہ زیر زمین پانی کا بے دریخ اخراج قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں پڑنے والا خلا بڑھتا جا رہا ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ زمین دوبارہ اوپر آیا نہیں جا سکتا تو اس کے پرمننٹ نقصانات موجود رہیں گے زمین دھنسنے سے کوئیٹا میں سریابس منگلی اور میہ گنڈی سمیت کئی علاقوں میں سکولوں، اسپتالوں، ریاشی امارتوں اور زمین کی سطح پر درادے پڑ چکی ہیں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے دن میں کوئی زلدلہ یا جٹکہ ہو سکتا ہے کہ یہ امارت بیٹھے اس سے جاننگ نقصان بھی ہو سکتا ہے کوئیٹا میں ڈائی ہزار سے زائد سرکاری ہے کہ مزید ٹیوب ویلوں پر پابندی لگا کر پانی کے حصول کا متبادل بندوبست کیا جائے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاہ حسین کے ساتھ حمر عاطف سما کوئیٹا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے سامنے نیجی سکولز کی زائد پیس کے معاملے پر والدین نے احتجاج کیا سرکاری اور نیجی اداروں کے ملازمی نے بھی انصاف مانگا قبضہ مافیا سے پریشان شہری بھی دوہائی دینے پہنچے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس کی اہم مقدمات کی سماعت تحفظات و مطالبات لیے مظاہرین چیف جسٹس کی دہلیس پر دوسرے دن بھی پہنچے نیجی سکولوں کی زائد فیسوں سے پریشان والدین نے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کا گلہ کیا اور سے سکولوں کے اندر لیٹرز بھیج رہے ہیں کالز آ رہی ہیں تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں اور جام اردو فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے ریجسٹریشن نہ ہونے پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان پلیز 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 ٹیک ایکشن قبضہ مافیا کے خلاف بھی شہریوں نے احتجاج کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے سامت کپتان جاوید میاداد نے چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں دو لاکھ روپے جمع کر آئے پاکستان نے پہلی بار عالمی کپ جیتا تو بیٹنگ لائن کا ستون تھے جاوید میاداد کیوی امپائر پرائن آلڈریج نے عالمی کپ فائنل میں استعمال ہونے والی گیند عظیم پاکستانی بلے باز کو پیش کی جاوید میاداد نے چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار سے ملاقات میں جہاں دو لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کر آئے وہیں یہ تاریخی گیند بھی چیف جسٹس کو پیش کی پاکستان کرکٹ کی یادگار اس گیند پر وزیر آزم عمران خان اور جاوید میاداد کے دستخط بھی موجود ہیں سرفراز ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان کیا بنے شاہین زمین پر قدم رکھنا ہی بھول گئے پروفیسر اور بوم بوم ٹیم کے کپتان تھے تو پاکستان نے چار سال میں ترپن ٹی ٹونٹی میچز کھیلے اٹھائیس جیتے اور تئیس میچز ہارے مگر سرفراز نے ٹیم کی کمان سنبھالی تو پاکستان نے دو سالوں میں انتیس میچ کھیلے پچیس جیتے اور صرف چار میچز ہارے ٹیم ٹی ٹونٹی میں ورڈ نمبر ون بن گئی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ورڈ چیمپین ویسٹ انڈیز اور شریلنکا سمیت آج ٹیموں کو زیر کیا مسلسل دس سیریز جیت کر ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا کراچی میں گورنڈ ڈگری کالیج نوٹ ناصوہباد نے مشیر ربانی ممیوریل انٹر کالیجٹ گرلز ٹگ آف وار چیمپینشپ جیت لی طالبات نے ایونٹ کے نکات کو خوش آئند قرار دیا زور لگاؤ حریف کو کھیچ گراؤ جیتنا ہے تو رسہ کھیچ لاؤ کراچی میں ہوا انٹر کالیجٹ گرلز ٹگ آف وار کا مقابلہ جیت کے لیے کڑیوں نے خوب زور لگایا زور کے اس مقابلے میں جو جیتا وہ پھولے نہ سمایا شدید گرمی میں کچھ لڑکیوں کی حالت غیر بھی ہوئی ایک روزہ گرلز ٹگ آف وار چیمپینشپ میں کراچی کے چودہ کالیجز نے شرکت کی تھی جسے نورت ناظواباد کالیج نے جیت لیا ڈرون کا نام سن کر کبھی ذہن میں دھماکوں کی آواز گونچتی تھی مگر اب پاکستانی نوجوان ڈرون کی تیاری میں مہارت حاصل کر رہے ہیں تاکہ ٹکنالوجی کے دور آگے بڑھ سکیں تفسیرات کے لیے شہداد علی کی ریپورڈ موٹرز، کواڈ کارپٹر فریم، جی پی ایس موڈولز، ای پی سی اور ریموٹ کنٹرول سرکت بورڈ اور دیگر علات کی مدد سے یہ پاکستانی طلبہ ڈرون تیار کرنے میں مصروف ہیں ملک کو ٹکنالوجی کی بلمیوں پر پہنچانے کے خواہ ان نوجوانوں نے ناظکی انوارسٹی کی ورکشاپ میں قابل داد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مقامی سطح پر تخلیق کردہ ڈرون کو بطن کی فضاؤں میں اڑانے والے نوجوان ترقی کی دور میں شامل ہونے کے لیے بروقت ٹکنالوجی کا استفادہ چاہتی ہیں نوجوانوں کی ٹکنالوجی اور جدت کی چوٹی سرکرنے کی لگن اور جوش روشن پاکستان کی زمانت ہے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے اقبال کی تو یہی عرضو تھی لیکن آئے ڈرون کو پر لگا کر اڑاتے یہ شاہین اسی خواب کی تعبیر ہیں کیمرمن ویس کاجی کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد یورپی ملک چیک ریپبلک کے قوم دن پر کراچی میں میزیکل کانسٹ سجایا گیا چیک ریپبلک کے گلوکاروں نے اپنے پن کا جادو جگایا مزید بتا رہے ہیں سادر رحمد اس رپورٹ میں قائد کا شہر اور چیک کا فنکار کراچی کے زیاں مہید دین ٹھیٹر میں یورپی بستی ملک چیک ریپبلک کے قومی دن پر میزیکل کانسٹ سجا تو پاکستان کے قومی ترانے کی دھن سنائی گئی گلوکار فرین ٹیسک برکیس نے کہا کہ وہ پاکستان ترانے کی دھن بجاتے ہوئے تھوڑا گھبرائے پر پروگرام کے انعقاد کی تاریف بھی کی چیک ریپبلک کی سفارتکان نے دورہ پاکستان کا بتایا اور پاکستانیوں کی خوب تاریف کی شرکہ نے تقریب کے انعقاد کو سراہا شرکہ کا یہی کہنا تھا کہ ایسی تقریب کے انعقاد سے ممالک کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں کیمرامین مزر صدیقی کے ساتھ سادو رحمان سما کراچی سستے اور اپنے گھر کے خواہشمندوں کے لیے اچھی خبر اب ریجسٹریشن کے لیے لائنز میں نہیں لگنا پڑے گا وزیراعظم کی ہدایت پر نادرہ نے ریجسٹریشن کا وقت جو بڑھا دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام درخواد گزاروں کی پہلی مشیل دور وزیراعظم نے نادرہ دفاتر کے باہر لمبی قطاروں کا نوٹس لے لیا اب دفتی لوقات کے بعد بھی ریجسٹریشن ہوگی عمران خان کی ہدایت پر ان کے مشیر سیاسی امور نعیم الحق کا اسلامباد میں نادرہ سینٹر کا دورہ شہریوں کی شکایت سنی وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا نادرہ حکام پر واضح کر دیا کہ عوام کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہاں پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں دینے کا آزم کر رکھا ہے اس دوران شیر میں نادرہ عثمان مبین بھی دوڑے دوڑے چلے آئے موقع پر ریجسٹریشن کا وقت پڑھانے کے احکامات جاری ہدایت کی کہ تمام نادرہ سینٹرز اور موبائل وینڈز شام چار کی بجائے سات بجے تک کام کرے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تک اسلامباد میں مرکزی دفتر رات گیارہ بجے تک کھلا رہے گا اور ٹر سے آگے جیت ہے یہی کچھ کر کے دکھایا ماؤنٹین ڈیو کے زیرہ تمام اسلامباد میں ہونے والے شو میں ہیوی بائیکرز نے فرارب بانی کے رپورٹ دیکھتے ہیں چھپٹتے پلٹتے اور ہوا میں اڑتے ہیوی بائیکرز خطروں کے کھلاڑیوں نے ایسے ایسے سٹنٹ کیے کہ کمزور دل والوں کی تک دیکھ کر ہی سٹی گم ہو جائے مجھے تو ہیوی بائیکز ویسے بہت پسند ہے تو مجھے بہت مزاد ہے رولنگ سٹنٹ وہ سب سے مہتر تھا اور کافی انرڈی والا بھی تھا بائیکز کے ساتھ ہوا میں الٹی خلاب آزیاں کبھی ایک ہاتھ چھوڑا تو کبھی دوسرا بائیکرز نے سرد موسم میں ماحول کو گرما دیا شو میں آنے والے کہتے ہیں بھائی مزا آ گیا پاکستان میں ایسے کرتا پہلے کبھی نہیں دیکھئے بہت اچھے اندھوں نے سٹنٹ دکھائے بہت مزا آیا بہت انجوائی کیا سٹنٹ بہت ہی مزے کیا ہم بہت زیادہ انجوائی کریے کیونکہ ایسی ایکٹیفیٹی سلامباد میں ویسے ہی بہت کم ہوتی ہے ہیوی بائیکرز کے پرخطر سٹنٹ بچوں بڑوں سبھی کے لیے بہترین تفریقہ زریعہ رہے یہ بھی پتا چلا کہ فلمی سین حقیقت میں کر دکھانے والے بھی اسی جہان میں رہتے ہیں کیامرامین محمد نواز کے ساتھ فراربانی سما اسلامباد اور پیارے پیارے بچے معصوم ادائے اور موڈلنگ لاہور میں سجا بچوں کا پیرشن شو رپورٹ کرے تحمینا احمد چھوٹے چھوٹے موڈلز مگر سٹائل میں کروا دی بڑوں بڑوں کی چھٹی کوئی ریم پر والدین کو دیکھ کر ہی ان کے پاس چلا گیا تو کسی نے بھرپور انداز میں کلابازیاں لگا کر شرکہ کی داد سمیٹی پہلی سی انہوں نے ہمیں پریکٹس کرائی تھی اس لیے کوئی ڈر کچھ بھی نہیں تھا صرف موڈلنگ سے ہی نہیں بچوں نے اپنے ٹیلنٹ سے بھی سب کی توجہ سمیٹی میں بہت ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ میرا اپنا بیٹا آج پارٹیسپیٹ کر رہا تھا شو میں اور بہت اچھا لگا کہ کٹس کا کانفیڈنس فیشن شو میں شو بیس اور سیاست کی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی گرم کپڑوں کے ساتھ ساتھ خزا کے ٹھیم کو بھی بچوں نے خوب نبھایا کیمروین سار نبید کے ساتھ اہمین احمد سما لہول پھلوقت اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما دوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹ ایفر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما موسیقی